موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ تمام بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام گرز آف اسلام آج ہم سب پھر جمع ہیں کچھ اہم اور پیاری باتیں انشاءاللہ سیکھنے کے لیے میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہے زمیرہ خانسہ آیان عبداللہ یس اور ہم سب آج انشاءاللہ اسلام کے پلرز آف اسلام جو اسلام کے ارکان ہے ان میں سے ایک بہت اہم رکن ایک بہت اہم پلر زکاة کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں دیکھیں گے سب سے پہلے بتائیے اسلام کے کتنے پلرز ہیں پانچ پلرز ہیں پانچ پلرز میں فرس پلر کیا ہے شہادہ شہادہ اور سیکنڈ سلا اور تھرڈ زکاة تو آج ہم لوگ زکاة کے بارے میں دیکھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم زکاة کے بارے میں دیکھیں آپ سب کو یہاں پر ملنے والا ہے چلرنز بینک آف انڈیا یہ چلرنز بینک آف انڈیا ہے کیا ہے ریل نہیں ہے چلرنز بینک آف انڈیا سے اتنے سارے پیسے چلرن بینک آف انڈیا سے اتنے سارے پیسے آپ کے لیے فرس unbelievable شروع پر سفر آف کے لیے اور پھر آپ کے لیے یہ آف کے ہے یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے اب یہ بتاؤں یہ پیسے ہو گئے آپ کے یہ ہے روپیز چلرنس بینک کے روپیز اب آپ یہ پیسے سے کریں گے یہ بتائیے کیا کیا کرنا ہے بولو چلو بتاؤ لوگ کیا کرنا چاہیں گے کیا پسند کریں گے آپ کا دل کیا بول رہا ہے کہ میں یہ کروں پھر یہ کروں کیا کیا پسند کر رہے ہیں آپ کو نیچرل رسپانس دیجئے جو آپ کو پسند ہے چکلٹ لیں گے نہیں لیں گے چکلٹ نہیں کھری دیں گے کھری سکتے تو کھری دیں گے کی نہیں کھری دیں گے توی بھی چکلٹ نہیں کھری دیں گے ٹویس کھری دیں گے ٹویس کھری دیں گے دیکھئے تو بات ہوئی نا اور کیا کریں گے بتائیں اور کیا کریں گے آپ کو جولری لیں گے کی نہیں لیں گے جولری یہاں پر رکھی ہوئی ہے چپس چپس کہیں دیں گے اور بتائیے بسکٹس تو دیکھئے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ یہاں رکھئے تو ہی دیر بعد آپ کو اور پوچھنا ہے یہاں اپنے رکھئے دیکھئے دنیا میں الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت پیسے دیا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے پیسے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسے ہیں اور بہت سارے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کچھ ہیں درمیان میں جن کے پاس تھوڑے پیسے ہیں کبھی ہے کبھی نہیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے یہ سکھایا کہ آپ کے پاس جو پیسے ہوں وہ پیسے میں سے آپ جو اللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں اور کوئی جواب جو آپ خرچ کریں اللہ کے راستے میں اسے کیا کہیں گے آج آپ کو یہ ٹاپک سمجھنا ہے اور انشاءاللہ بہت قیمتی چیز میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں ہم سب کے لیے آج کی اس کلاس میں بہت قیمتی چیزیں ہیں انشاءاللہ تو اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ خرچ کریں گے سپوز فور ایکزامپل آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں بہت سارے پیسے ہیں اب یہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں اور صرف پیسے نہیں بینک میں ہو کیش ہو پروپٹی ہو جو انویسمنٹ ہے یا مان لیجئے کہ کچھ انکم ہو جیسے ہم دیکھتے ہیں جانور ہو ہو یا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فصل ہو یا آپ دیکھئے کہ کچھ اور چیزیں ہو جو چیزوں پر زکاعت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ خرچ کرو وہ خرچ کرو اللہ کے لئے اور جو خرچ کرتے ہیں اسے ایکچیلی کہتے ہیں صادقہ کیا کہتے ہیں صدقہ اچھا نماز پڑھتے ہیں کوئی نماز ہوتی ہے فرض اور سب نمازیں صرف فرض ہوتی ہے کچھ اور بھی ہوتی ہے سنت سنت بھی ہوتی ہے اور عام نوافل نمازی بھی ہوتی ہے سنت میں سنت موقعہ بھی ہوتی ہے yes or no فرض نماز ہوتی ہے تو صدقہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ٹائپ کے صدقہ ہے ایک ہے فرض صدقہ فرض کمپلسری صدقہ کمپلسری صدقہ کسے کہتے ہیں کون بتائے گا معلوم ہے آپ کو کمپلسری صدقہ کا نام کن بتائے گا اور یہ ایک چھوٹا سپرائز ہوگا صحیح جواب دینے والے کے لئے yes کمپلسری صدقہ ایک صدقہ ہے نفل صدقہ مطلب دیں گے تو سواب ملے گا نہیں دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا دیکھو میں آپ لوگوں کو یہ رول بتا دیتا ہوں کہ اسلام میں جو چیز فرض ہے فرض کمپلسری وہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ملے گا آپ کو پتا ہے گناہ ملے گا اور کوئی چیز ہے جو نفل ہے نوافل میں سے ہے مطلب کمپلسری نہیں ہے وہ کریں گے تو کیا ملے گا سواب اور نہیں کریں گے تو کیا ملے گا گناہ نہیں ملے گا تو صدقہ کے اندر دو ٹائپ کے صدقہ ہے ایک صدقہ ہے جو کمپلسری صدقہ اور ایک صدقہ ہے جو نفل صدقہ ہے کریں گے تو سواب ملے گا نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں تو فرض صدقے کا نام کی آئیکن بتائے گا اچھا میں آپ لوگوں دوں تھوڑی در پہلے آپ لوگوں نے وہ ورڈ لیئے صحیح جواب کمپلسری صدقات کو کیا بولتے ہیں زکاة ابھی چلو کمپلسری کا کنسپ سمجھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز ہوتی ہے جو کرنا کمپلسری ہے اگر مثال کے طور پر آپ کی امی آپ سے کہیں کہ یہ کام کرو یہ کام کرو اور آپ وہ کام کر لیتے ہیں وہ کمپلسری ہے آپ کی امی نے کہا ہے آپ سے کرنا ضروری ہے اور کوئی چیز ہے آپ بولے کہ امی میں نے وہ بھی کیا اور یہ بھی کر لیا تو ہم ہی کہیں گے very good mashallah تو یہاں کیا ہے آپ نے ایکسٹرا کیا یعنی فرض کمپلسری کے علاوہ بھی کیا جیسے ہم لوگ فرض نماز ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا ہم نے کیوں نماز نہیں پڑھے لیکن نوافل جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو عجر ملتا ہے سواب ملتا ہے ایکسٹرا نفل جو پڑھتے ہیں تو عجر ملتا ہے سواب ملتا ہے اگر نہیں پڑھے تو پکڑ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ کے ہمیں پوچھا نہیں جائے گا تو یہ ہے فرض اور نفل صدقے کا فرق اب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت پیسے دیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انھیں کہا کیا کہا پتا ہے آپ کو کیا آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ پیسے میں سے سال میں ایک بار سال میں کتنے دیز ہوتے ہیں ایک دن ہوتا ہے 24 آس کا ایک ہفتے میں ہوتے ہیں 7 دیز تو سال کے اندر total کتنے دیز ہوتے ہیں 365 دیز وہ ہوتے ہیں کونسے سولار کلندر میں سولار کلندر میں کیا ہے جو سن والا کلندر اور ایک ہوتا ہے لنار کلندر ہم لوگ چاند دکھتے ہیں کب دیکھتے ہیں چاند نائٹ نائٹ میں چاند دیکھتے ہیں اور خاص طور سے دینی طور پر ہم چاند کب دیکھتے ہیں عید کے لیے رمضان کے لیے عام طور پر لوگ بہت خیال رکھتے ہیں باقی سال بھر ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے چاند سے تو چاند کا سال جو ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمپلسری کی آپ کے پاس اللہ نے اتنے پیسے دیا اب آپ نکالو کتنے پیسے نکالنے کا ہے مالو میں فارس کمپلسری کمپلسری کتنے پیسے اللہ تعالیٰ کا ہے مالو میں آپ کو کتنا 2.5% 2.5% کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے 100 نوٹس یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چلرن بانک آف انڈیا کی 2000 روپیز کی نوٹ سپوز آپ کے پاس 100 ہے تو آپ کو دینا ہے سال میں کتنی 1, 2 2.5 اب ہاف نوٹ تو نہیں دے سکتے تو میں 500 کی چار نوٹ میں سے ایک یہ دے دوں گا سمجھے آپ یہ کیسے دینا ہے مینلی گریبوں کو دینا ہے اب اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا روز دینا ہے روز ایفری ڈے دینا ہے جتنے پیسے روز نکالو 2.5% 2.5% روز نکت دینا ہے نہیں روز دینا ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ روز دیں گے 1 دے 2 دے 3 دے روز دینا ہے روز دیں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے لوگوں کو لگتا ہے لوگوں کو لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں کا روز دو 1.5% سال میں یہ دے دیئے 2.5% سال میں جو بیلنس آ 5% اور دے دیئے آپ نے 3.5% سال میں جو تھا اس میں سے دے دیئے 1 year میں ایک بار solar میں 365 اور lunar میں اس سے کم approximately 355 تقریبا 355 days سال میں ایک بار دینا ہے مشکل ہے کہ آسان ہے سال میں ایک بار روز روز نہیں سال میں ایک بار اور جب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ ہمارا باقی کا مال جو ہے جو آپ نے ایک بار یہ دے دیئے لیکن یہ ایک بار دینے سے یہ مال زکاة ہو جاتی ہے یعنی اس کا تذکیہ ہو جاتا ہے یہ مال پیور ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے سونے کے اندر بھی سونا ہوتا ہے سونا گولڈ اس کے اندر کچھ ایمپورٹی آتی ہے اس کو نکالتے ہیں تپا کر سونے کو گرم کرتے ہیں اس کے اندر سے فی گندگی نکل جاتی ہے تو زکاة سے کیا ہوتا ہے وہ پیور ہو جاتا ہے مال کے اندر سے جو گندگی نکل جاتی ہے زکاة دینا کیا ہے کمپلسری اچھا کتنا دینا ہے کتنا دینا ہے 2.5% اور باقی کا جو ہے باقی کا وہ کس کا ہے وہ آپ کا ہے اگر کوئی بولے نہیں مجھے اور دینا ہے تو دے سکتے ہیں نہیں نہیں دے سکتے ہیں مطلب اس میں سے دینے منع ہیں ان کے لیے نہیں کس کے پیسے ہیں یہ ان کے پیسے ہیں اب وہ چاہے کہ نہیں مجھے اور دینا ہے تو دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں ہاں یس اسے کیا کہیں گے نفل صدقہ یہ تھا فر صدقہ یہ ہے نفل صدقہ اکی got it ہاں فر صدقہ نفل صدقہ یہ کسے ملے گا گریب لوگوں کو ملے گا میندی گریبوں کے لیے ہے تاکہ ان کی گریبی دور ہو تاکہ ان کے پاس اگر difficulty ہے کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے ضرورت پورا کرنے کا مطلب کیا ہے ضرورت پورا کرنا کیا ضرورت ہے انسان کی کیا کیا ضرورت ہے بولو انسان کی کیا ضرورت ہے آپ انسان ہیں ہاں کیا ضرورت ہے آپ کی بتائیے کھانا کھانا چاہیے ہمیں کھانا پینا کھانا چاہیے کھانا چاہیے کھانا نہیں ملے گا تو کیا ہوگا ہنگری ہو جائیں گے انسان کو کھانا چاہیے کتنے سائے لوگ ہیں بہت ہنگری ہوتے ہیں ان کو کھانا نہیں ملتا ہے دن میں آپ کتنی بار کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ 4 4 3 3 1 time کھاتے کھالی نہیں کتنی بار 2 morning میں اور night میں lunch نہیں کھاتے ہیں آفترون میں کھاتے ہیں 3 تو 3 4 5 times کھانا کھاتے ہیں لیکن غریبوں میں بہت سارے ایسی لوگ ہیں جن کو 2 بار کھانا بھی نہیں ملتا ہے مشکل سے وہ لوگ کھاتے ہیں کپڑے ہوتے ہیں پرانے پرانے ہو جاتے ہیں ان کے ان کے پاس نئے کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں کپڑے فٹ جاتے ہیں تو بھی stitch کر کر کے use کرنا پڑتا ہے کتنے سائے لوگ ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہوتے ہیں برابر سے دیکھا آپ نےAwem دیکھا ہے کے نہیں دیکھا ہے کیا دیکھا آپ نے جوپر پٹی میں رہتے ہیں اور اس سے بھی خراب حال میں ہوتے ہیں ہٹ میں رہتے ہیں اور بتائیے بارش رہتے ہیں تو وہ لوگوں کچھ آکے چھپنا پڑتا ہے دیکھا ہے آپ نے کبھی کہاں دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے راستے میں دیکھا ہے کتنے سائے لوگ ہیں جن کو راستے میں رہنا پڑتا ہے ان کے پاس رہنے کے لیے نہیں ہوتا ہے کچھ بھی بہت تکلیف میں ہوتے ہیں وہ لوگ بہت مشکل سے رہتے ہیں تو اگر یہ امیر لوگ پیسے دیں گے اور وہ لوگ کہیں کہ میں اور دوں گا تو دے سکتے ہیں انشاءاللہ تو گریبوں کی مدد ہوگی ہوگی اور پھر کیا ہوگا ان کا کیا ملے گا انہیں کھانا ملے گا انہیں کپڑے ملیں گے انہیں اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے انہیں گھر میں اوپر چھت نی ہے چھت فٹ گئی ہے چھت توٹ گئی ہے چھت بنا سکتے ہیں ہے کیا نہیں ان کے پاس مان لوگ کہ پڑائی کرنی کے لیے پیسے نہیں ہے اسکول کی فیز دینا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو سکول میں فیز دیتے ہیں دیکھا آپ نے سکول میں فیز دینا پڑتا ہے کہ فری میں پڑتے ہیں دینا پڑتا ہے نورملی ان کے بچے ہیں نا سکول میں جائیں گے تو کیسے پڑھیں گے تو سکول کی فیز ہے سکول کی بکس ہے سکول کا یونیفارم ہے پھر اور بھی ان کے لیے مشکلیں ہوتی ہے تو ضرورتیں پورا کرنے کے لیے کیا ہے ماملا کہاں سے پیسے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پے کرنا چاہیے اب یہ دیکھئے کہ اگر یہ لوگ یہ امیر جو لوگ ہیں ان کو نہیں دیں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے گناہ آئیں گا گناہ ہوگا بلکل صحیح جواب اور کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو اگر یہ لوگ نہیں دیں گے گلے ہم لوگ کسی کو پیسے نہیں دیں گے تم لوگ سب رہو گریب نہیں ہے کھانے کے پیسے رہو اس حال میں اگر نہیں دیں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے گناہ ہوگا ان کو گناہ ہوگا اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے اور کیا ہوگا آپ کو پتا ہے اور کیا ہوگا پتا ہے آپ کو اور یہ ہوگا کہ ان کے دل میں ان کے لئے کیا آئے گی نفرت آجائے گی پھر یہ لوگ کیا کریں گے کبھی آکے چوری کریں گے کبھی یہ لوگ سب کھڑے ہو کر ان کو پریشان کریں گے ان کے ساتھ جنگیں ہو جائے گی لڑائی ہوگی مار پیٹ ہوگی برا ہی ہوگی اچھا ہوگا برا ہوگا تو اللہ تعالی کیا سکھایا نہیں آپ کے پاس پیسہ ہے آپ اس میں سے فرض صدقہ دو جسے کہتے ہیں زکاة نفل صدقہ دو تاکہ ان کے بھی دل میں ان کے لئے کیا ہوگا اچھا لگے گا ان کو برا لگے گا یہ پیسے دیں گے تو کیا ہوگا اچھا لگے گا برا لگے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے کتنا پیارا سسٹم بتایا پیسہ ان کے پاس سے نکل کر کے ان کے پاس بھی ہے اور سب کے پاس جب ان کے پاس پیسہ آیا یہ لوگ خرچ کریں گے جب یہ لوگ خرچ کریں گے تو اور بزنس بڑھے گا انشاءاللہ لوگوں کو بزنس ملے گا بہت فائدہ ہے تو اسلام نے کیا سکھایا کہ جو آپ خرچ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے میرے پاس سپوز اتنے سارے پیسے ہیں سپوزا اور اس میں سے میں نے یہ فرض صدقہ دیا یہ فرض صدقہ 2.5% میں نے اگر دیا تو پیسے کم ہو گیا ہے کہ نہیں زیادہ ہے میرے پاس اتنے تھے یہ کتنے تھے اس میں سے یہ سب چلرنٹ بینک کے پیسے اس میں سے اگر میں نے یہ 2.5% نکالے ابھی کم ہوئے کے زیادہ ہوئے کم ہوئے کم ہوئے کے زیادہ ہوئے کم ہوئے کوئی اور جواب کم ہوئے اور زیادہ ہوئے کم ہوئے کم ہوئے اب میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث تناؤں گا اور یہ حدیث تنوکر آپ کو بتائیے اپنے جواب بدلنا ہے نہیں بدلنا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَصَدْ صَدَقَةٌ مِّمْ مَالٍ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا کم ہوا نہیں ہوا ہوا نہیں ہوا کیسے نہیں ہوا 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 کہ نہیں ہوا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنکھیں دیکھ رہی ہیں کم ہو گیا کیلکیولیٹر میں کاؤنٹ کریں گے تو کم دیکھے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم نہیں ہوا کس کی بات مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو بھی دینا ہے نکالیں گے آپ 2.5% سال میں ایک بات چلو نکالو چلو نکالو 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 سب لوگ نکالو بھی خرچ کرو معلوم ہے آپ خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا یہ ابھی ازیومیں آپ کے 30,000 میں سے اس حساب سے کم مان لیجیے زیادہ ہوگا تو یہ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے یہ نکالا آپ نے کیا نکالے اور آپ نے کیا نکالے یہ نکال رہے ہیں اتنا سارے دے رہے ہیں آپ کو زیادہ دینا ہے بلکل سہی ماشاءاللہ انہوں نے فرز بھی دیا اور ایکسٹرہ بھی دیا ماشاءاللہ آپ کیا دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں آپ دیکھیں ہم نے اتنا دیا تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ایسا کرو آپ کچھ بزنس سٹارٹ کرو تاکہ آپ کو اگلی بار مانگنا نہ پڑے اچھا دینے سے کم ہوا نہیں مان لے آپ کو برکت کس کو بلتے ہیں برکت برکت مان لے برکت برکت کا مطلب ہے کم میں زیادہ کا فائدہ کم میں زیادہ کا فائدہ مان لے ایک گاڑی ہے گاڑی جا رہی ہے راستے پر اور جاتے 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 وہ راستے سے سائٹ پہ اچھلے جاتی ہے روڈ سے نیچے اتر جاتی ہے پانچ لوگ نکلتے ہیں جا کے کھیچ رہے ہیں کھیچ رہے ہیں کھیچ رہے ہیں گاڑی آئی نہیں رہی ہے پھر دو پہلوان آتے ہیں پہلوان دیکھا ہے آپ نے دو سٹرونگ پہلوان آتے ہیں جو جیم میں جاتے ہیں سٹرونگ پہلوان آتے ہیں آتے ہیں گاڑی کو اٹھاتے ہیں اٹھا کے روڈ پر رکھ دیتے ہیں تو کون زیادہ ہے دو زیادہ ہے یا پانچ زیادہ ہے دو زیادہ ہے مطلب دکھتے تو کم ہے کیلکلیٹر بول رہا ہے دو کم ہے لیکن حقیقت میں دو زیادہ ہے تو پیسے میں سے آپ جب زکاة نکالیں گے تو یہ کیا ہو گیا معلوم ہے یہ کم نہیں ہوا زیادہ ہو گیا یہ کیا ہوا کم نہیں ہوا دیکھو آپ کی سوچ ہونی چیز زندگی میں آج چلن بین کے پیسے ہیں کل رہا پیسے ہوں گے آپ کے پاس تو کیا کریں گے اور جو آپ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے ایک چیز ہے بیماری دل کی جسے کہتے ہیں کنجوسی 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 کنج تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کنجوس ہوتے ہیں جو بھی شرک بھی ہے یہ سب پیسہ تم لوگ سب کاشی پیسا یہ بھی سب میرا سب می gosp辖 لوگا یہ سقیل میک ہونر ڈیل ہے transgender یہ یہ گلل ہے تو ٹو اور لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں لالچ ایک ہے کنجوسی کہ ادمی دینا نہیں چاہتا اور ایک ہے یہ لالچ مطلب سے کہنے میں کر مہر از سب کچھ لینا چاہتا ہے یہ بیماریوں سے ہماری دل کیا ہوتا ہے پاک ہوگا ہوں آپ کو جوس بننا ہے لالچی بننا ہے یا نہیں بننا ہے نہیں بننا ہے نہیں بننا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے جب آپ کے پاس جو اللہ نے دیا اس میں سے آپ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نیک کامیں دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ کا دل اس کی محبت ہوتی نا آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کی بہت محبت ہوتی ہے اچھا یہ بولئے آپ کے پاس چلو یہ پیسے ہے مان لیجیے آپ کے پاس بہت ساری pancils ہے ہاں ہاں پینسل ہیں آپ کے پاس اور وہ پینسل میں سے سپوز آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس پینسل نہیں ہیں آپ کے پاس یہ اتنی ساری پینسل ہے اور معنی لیجئے کہ کوئی student یہاں پہ ایک student ہے ان کے پاس ایک بھی پینسل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے دیں گے ہاں شیئر کریں گے دیں گے ہاں اچھا تمپری دیں گے کہ دیکھو use کر کے واپس دینا جا دے گا تمپری دیں گے اور کیا کر سکتے وہ بھی دینا ہے اچھا ہے الحمدللہ لیکن اس سے بیٹر کیا ہے کہ ان کے پاس تو پینسل ہے ہی نہیں فکل کوئی اور ٹیمپراری والا نہیں ملا تو کیا کریں گے وہ مشکل ہو جائے گی نا انشاءاللہ تو ہم کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے مدد کریں اور جب ہم دیتے ہیں نا تو ہمیں کیا ملتا ہے معلوم ہے آپ کو قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ دو آیت نمبر 261 کہ آپ اللہ کے راستے میں اگر ایک بیج دالتے ہیں بیج چھوٹا سا ناج کا جو ہوتا ہے نا جیسے کون کا بیج دالتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ مان لو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں مان لو آپ کو بزنس کر رہا ہوں بزنس اور بزنس میں آپ نے بزنس مین سے کہا مسٹر بزنس مین یہ لو میرے اتنے پیسے لو آپ بزنس کرو بزنس بزنس کر کے کیا ہوتا ہے یا تو پروفٹ ہوتا ہے یا تو لاز یا تو پروفٹ ہوتا ہے یا تو لاؤس ہوتا ہے معلوم ہے نا آپ کو بزنس کرتے ہیں نا بزنس یعنی کچھ بیچتے ہیں خریدتے ہیں انہوں نے گاڑی خریدی ہنڈر روپیز میں بیچے ہنڈر اینڈ ٹین میں تو ٹین روپیز کیا ہوا پروفٹ ہوا لیکن ہنڈر میں خریدے تھے بیچے نائنٹی روپیز میں تو ٹین روپیز کیا ہو گیا لاؤس ہو گیا تو بزنس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے اور لاؤس بھی ہوتا ہے اور پرافٹ ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بزنس کیا یہ لو اپنے پیسے واپس اور اتنا پرافٹ بھی مل گیا آپ کو ایسا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے کیا کہا کہ آپ نے یہ دیانا تو ریٹرن میں اللہ تعالی کیا دیں گے معلوم ہے آپ کو ایک کے بدلے میں دو آپ نے ایک دیا اللہ تعالیٰ دو دیں گے آپ کو دو دیں گے ڈبل دیں گے ڈبل آپ نے اگر ایک دیا اللہ تعالیٰ کیتنا دیں گے آپ کو ریٹرن میں دبل دیں گے دبل نو ٹریپل دیں گے ٹریپل نو فور ٹائمز نو فائی ٹائمز نو سیکس ٹائمز نو سیون ٹائمز نو مالون ہے آپ کو اللہ کتنے دیں گے آپ اگر ایک بیج دیں گے کون کا دیکھ رہے ہیں آپ کون سوری بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ایک بیج میں سے سات بالیاں نکلتی ہے یہ ایک بالی ہے یہ ایک ہے نا ایسے سات نکلتے ہیں سات ایک میں سے اور ایک ایک کے اندر ہنڈرد ہنڈرد دانے ایک ایک میں کیا ہے ایک ایک بالی میں ہنڈرد دانے کتنے ہوگا توٹل 700 یعنے یعنے ایک میں سے کتنے نکلیں گے 7 ایک میں سے 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 7 700 آپ جو اللہ کے راستے میں دیں گے آپ کو کیا می لے گا 700 ہمیں ہمیں برین اٹلیسٹ کم سے کم ساتھ سو ملیں گے تو یہ اچھا بزنس ہے کہ کیا ہے اچھا بزنس ہے کہ کیا ہے اس میں لوس ہے کہ صرف پروفٹ ہے صرف پروفٹ ہے کوئی لوس ہو رہا ہے آپ کو کیا مل رہا ہے صرف پروفٹ اب ہم لوگ دیکھیں گے کیا کیا چیزوں پر زکاة ہے تو ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس animals ہوتے ہیں آپ کے پاس camel ہے تو ان کی جیسے growth ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو تھوڑا دینا ہے سال میں تھوڑا دینا ہے اگر آپ کے پاس کھیتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا سورہ انام میں سورہ 6 آیت نمبر 141 جس دن فصل نکلتی ہے جس دن فصل جس دن فصل نکل رہی ہے اس دن اپنی زکاة دے دو اور ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسے میں سے سال میں ایک بار دے دو اور اگر آپ کے پاس جویلری ہے گولڈ ہے تو ایک ہے نساب کوئی ہے کسی کے پاس تھوڑا سا ہے تو اس کو نہیں دینے کیا اللہ نے زکاة اس کے اوپر کمپلس نہیں نہیں لیکن بہت سارا ہے ساڑھے ساتھ تولہ یعنی اراؤنڈ 85 گرام سے زیادہ ہے تو آپ کو سال میں ایک بار 2.5% دینا ہے تو گولڈ کے اوپر دینا ہے جویلری یعنی گولڈ جویلری یا چاندی کی جویلری اس پر دینا ہے تو آپ بچوں کو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ کے راستے میں خرج کرنے کی ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے اب آپ کہیں گے ابھی سے کیسے ڈال سکتے ہیں عادت ابھی سے کیسے عادت ڈال سکتے ہیں آپ میں سے جو جو صحیح جواب دیں گے ان کو یہاں سے ملنے والی چوکلٹس ابھی سے آپ کیسے خرج کر سکتے ہیں یہ بتائیں fees پیسے ملیں گے تاب ابھی آپ کے پاس شرلن بانک کے پیسے تو یہ بھی دے سکتے ہیں کسی کو کھیل میں کسی کو شیئر کسی کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا اگر آپ کسی کو دیں گے تو انکو برا لگے گا آئیں کسی خودندے کیلے grandpa میں بھی کھیل رہی ہوں ہیں میں بھی کھیل رہی ہوں ملیں گے تاب انتظار کریں گے آپ ہی بھی کچھ دے سکتے ہیں آپھی سکتے ہیں musun نہیں ہے تو تو نہیں دے سکتے ہیں سوچو سوچو کھانا آپ کے ٹیفن میں ہے تھوڑا زیادہ ہے کسی کو ساتھ میں بیٹھ کے خلاو اچھا لگے گا کے نہیں لگے گا مان لیجی آپ کے کپڑے پرانے ہو رہے ہیں اور راستے پر کوئی رہ رہا ہے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو آپ اپنے کپڑے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں جا کر مان لیجیے مثال کے طور پر کوئی غریب ہے اس کے پاس نہیں ہے آپ کسی کے پاسے بات کرتے ہیں انکل آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ غریب کو اور بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ٹائپ کا ایک باکس ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے میرے پاس چیلیٹی باکس سیونگ باکس ہوگا سیونگ باکس ہو اچھی بات ہے کوئی بات نہیں لیکن ایک باکس ہونا چاہیے چیلیٹی باکس آپ کے پاس جب بھی پیسے آتے ہیں جو بھی پیسے آتے ہیں نکلی نہیں ہے تو اس میں کیا کریں گے تھوڑا سا تھوڑا سا چیلیٹی باکس میں دائی کے پھر کیا کریں گے جمع کریں گے تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں گے تو کسی گریب کو آپ جا کے دے دیں گے مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ مدد بھی کر سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں انشاءاللہ کسی کو ہیلپ کر سکتے ہیں اور یاد دکھو تھوڑی تھوڑی چیز بھی جمع ہو کر بہت بڑی بل جاتی ہے جیسے کہا رہا ہوتا ہے بون بون سے سمندر بھرتا ہے اگر دنیا کے سارے بچے کہیں کہ ہمیں پیسے جو بھی ملیں گے مال میں ملتے ہیں بچوں کو بھی پیسے ملتے ہیں بچوں پیسے کب ملتے ہیں عید میں ملتے ہیں اور کب ملتے ہیں عید میں اور بکرا عید میں عید الفتر عید الاسا میں ملتے ہیں اور اور کبھی کبھی کچھ کچھ بچوں کو پاکٹ ملی مل جاتی ہے کبھی کبھی کچھ گفت مل جاتا ہے تو جو مل گیا تھوڑا سا بھی اللہ کے راستے میں خلچ کرنے کر کیا آپ کو پتا ہے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ کا عذاب ہے نا اللہ کی سزا اگر آنے والی ہے نا تو وہ رکھتی ہے اور اگر کچھ لوگ زکاة نہیں دیتے ہیں نا تو بارش بھی نہیں ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے بارش کہیں پہ کم ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر لوگ اللہ کے لیے زکاة جب نہیں دیتے ہیں تو بارش بھی کم ہوتی ہے تو یہ سارے نقصان سے ہم بت جائیں گے تو بچوں آج کے اس پروگرام میں کلرز آف اسلام کے آپ نے خرچ کرنے کے تعلق سے سیکھا اور بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کنجوز ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے بہت دیا لیکن اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کرتے کاش کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرتے کتنے سارے غریبوں کو کھانا مل جاتا دنیا میں کوئی غریب بچتا ہی نہیں سب کے پاس کھانا ہوتا سب کے پاس کپڑے ہوتے سب کے پاس چھت ہوتا سب کے پاس سب کچھ ہوتا دنیا میں اتنی ساری جنگیں نہیں ہوتی اگر لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے پتا ہے آپ کو اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ نبی صحیح راستہ بتائے اور صحیح راستہ بتانے کے لئے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کئی بار بک پرنٹ کر کے دینا پڑتا ہے کئی بار پروگرام رکھنا پڑتا ہے پیمفلٹ رکھنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح بات پتا چلے لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں جو کنجوس ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے پیسہ دیا لیکن وہ خرچ ہی نہیں کرتے ہیں اگر یہ خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا پتا ہے آپ کو اچھا ہی ہوتی کتنے سارے لوگوں تک صحیح بات پہنچتی سچی بات پہنچتی آپ کو پتا ہے کتنے سارے ایسے انسان ہیں جن کو سچی بات معلوم ہی نہیں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کو صحیح بات معلوم ہی نہیں ان کو اللہ کون نے نہیں معلوم ہے انہیں اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا ہے انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہیں تو بچوں اگر ویسا کوئی کرے گا تو آپ کو پتا ہے یہی جانور جو دنیا میں آپ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کا دن پچاس ہزار سال بڑا دن ہے معلوم ہے قیامت کا دن کتنا بڑا دن ہے پچاس ہزار سال اور وہ دن یہ جانور ان کے اوپر سے دار دار کر ران دران کر چڑھ کے جائیں گے پھر واپس آئیں گے پھر آ کر کے پھر سے چڑھیں گے پھر سے جائیں گے اور پھر یہی سونا اسے گرم کر کے بلکل ہارٹ کر کے ان کی پیٹ پر ان کی پیشانی پر ہارٹ کر کے ڈال دیا جائے گا معلوم ہے یہ ہونے والا ہے اور جب دنیا سے جائیں گے تو یہ پیسے دالتے ہیں ک 트�گریڑ میں دالتے ہیں آپ کے پیسے نہیں یہ یہ جائیں گے تو آپ کو دیں گے وہ گریڑ میں دا لیں گے ہاں کبر میں دالیں گے نہیں دالیں گے کitecture ٹھا ہوں گے پھر کیا کatre سب یہاں پہ رہ جائے گا سب یہی پہ رہ جائے گا اور ہم اکیلے چلے عائیں گے فکری ہاتھ جیسے بچہ آتا allá پیسے لکھے آتا ہے بات ساہیں نہیں خالی ہاتھ آتا ہے نا ہم لوگ جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں معلوم ہے خالی ہاتھ جاتے ہیں تو جب تک ہے جب تک ہے اسے خرج کرو اچھے کام میں اسے خرج کرو اچھے کام میں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو پنجوسی سے بچائے اللہ ہم سب کو اس کے راستے میں خرج کرے والا بنائے اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے والا بنائے اسی پہ زندہ رہنے اسی پہ خاتمہ پانے والا بنائے آمین و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین حمدللہ رب العالمین